اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں گجرمالا لائیو اور میں ہوں اسمت اللہ راجبودہ گجرمالا کی سب سے بڑی کلاس مارکٹ کے اندر آج الیکشن کا مجان ساتھ چکا ہے اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہیں شیخ افضل جج صاحب جو صدر کے امیدوار بھی ہیں آئی ایم سے بات کرتے ہیں کہ آپ گزشتہ بھی نائب صدر سیدھے نائب صدر کے عدے پر رہے اور کون کون سے بزائر کے مسائل حال کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ گجرمالا لائیو سب سے پہلے میں کلاس مارکٹ بورڈ کا تھوڑا آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں پاکستان کی چوتھی بڑی گجرمالا کلاس مارکٹ بورڈ کراچی لاہور فیصل آباد گجرمالا آج سے چالی سال قبل ہمارے بڑھوں نے جو کلاس مارکٹ بورڈ تشکیل دیا تھا الحمدللہ یوسف رار صاحب تھے چچو گفور صاحب تھے آجی نظیر صاحب تھے میں ابھی اس پینل کا حصہ ہوں اللہ کے فضل سے پچھلے ٹرنیور میں میں سینئر نائب صدر کے عدے پر کامیاب ہوا تھا اور الحمدللہ جو مین ہمارے مسائل تھے کلاس مارکٹ میں بجلی کے تھے سات سے نو ٹرانس فارم اللہ کے فضل سے آپ اوڈیشن میں ہوتے ہوئے میں نے الحمدللہ لگوائے بجلی کا نظام تھا بڑا خراب الحمدللہ کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے اللہ نے موقع دیا جو بھی تھوڑے بہتے کام یا زیادہ ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پہلی اللہ نے موقع دیا فرصت میں انشاءاللہ کام کروا دیا اچھا اہندہ آپ کے کیا پلان ہے اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو تاجر برادی کو کونسی سلویہ دین کا رادہ ہے تاجر برادی ہماری ملک کی ریڈ کی ہڈی کے سیے رکھتی ہے مین وجہ جو ہے ہمارا ٹیکس کا نظام ہے ٹیکس والے آج سے دو سال جو پہلے گزرے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا خود ہی مارگیٹوں میں چکر لگاتے تھے جب ہمارے بڑوں کے پاس بورڈ تھا یوسف ورار صاحب کا افضاء جنریز کا افضاء کوئی بھی پوچھے بغیر نہیں مارگیٹی میں آتا تھا آج یہ دو سال میں ایسی آلت ہو گئی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم سے جو چھوڑے چھوڑی ہیں گلی کے صدر ہیں وہ ہم سے جدہ ہو چکے ہیں یہ میری اپیل ہے اپنے تاجروں سے کہ تاجر جو چاہتے ہیں کلات مارکٹ بورڈ کی عزت وہ آجی ندیر پینل کو باری اکسیرز کامیاب کرائیں انشاءاللہ جو پہلے ہماری بورڈ کی پاکستان میں عزت تھی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے لے کے آئیں گے بورڈ کے بنیادی مسائل کیا ہے جن پر آپ جاتے ہیں کہ سب سے پہلے توجہ دینے کی ضرورت ہے بورڈ کے مسائلہ کچھ لینے دینے کے ہیں مسائلہ وہ ہمارے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے ہم دونوں فریقوں کو بلاتے ہیں بیٹھ کے سن کے مسئلہ حل کرا دیتے ہیں مسائل کے طور پر اگر گھتھانے کا بھی کام ہوئے چار سو ننوے چیک ہے چار سو چھے ہے اگر کوئی لڑائی جگڑے کے ہیں وہ بھی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سن کر اچھے طریقے سے ان کی صلح صفائی کرا دیں آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کی الیکشن کے بالے سے اللہ کا شکر ہے کہ الیکشن پور امن ہو رہے ہیں سب بھائی ہیں اور کوشش ہے کہ ان کا تقرار یا کوئی ایسا کوئی واقعہ نہ ہو جس کے وجہ سے ممبر بنے ہیں اور جیت جس کو بھی اللہ دے وہ مارکٹ کے کام کرے اور تاجروں کے کام آئے گرشاہ ایک ماہ سے کافی آپ متعرق رہے ہیں تاجروں کے ساتھ ملاقاتیں کی میٹنگیں کی ووٹنگ کمپین کے لیے آپ ہر جگہ پہ مجود ہے تو کیا تو اکوادبہ بستا ہے آپ کو اس مردبہ الیکشن کے بالے سے لیکن جی الیکشن کا تو جب تک ریزلٹ ناؤس نہیں ہو جاتا اس وقت تو کہنا قبل الوقت پہلے ہے لیکن جس طرح پچھلی دفعہ جاری صاحب نے طیب صاحب نے یا اور کینیڈیٹ تھے انہوں نے ہی کام کی ہیں اور جب ان کے پاس پوری طاقت ہوگی اور انشاءاللہ آگے سے بھی بہت زیادہ کام کریں گے کیونکہ ہمیں مارکٹ سے کچھ لینا نہیں ہے مارکٹ کو کچھ دینا ہے میرا تعلق جس خاندان سے ہے یا جس کاروبار سے میں وابستا ہوں سب کو پتا ہے مجھے کسی قسم کی لالت نہیں ہے ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو صرف اپنی مارکٹ کو اوپر لے کے جانے کے لیے کر رہے ہیں کہ تاجروں کے لیے بہتر نظام ہو اور ہماری مارکٹیں زیادہ کام کریں جب کاروبار زیادہ ہوگا تو ہماری کام یہ بھی ہے اچھا آخری سوال نہیں یونس بار صاحب آپ تاجر برادری کو کیا میسید دینا چاہیں گے آج کی دن کے بھالے سے جی اسلام علیکم سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ تاجر برادری کے یہی میسیج ہے کہ وہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو بھرپور طریقے سے ووٹ دیں اور جو کام کرنے والے ہیں وہ حاجی نظیر گروپ ہے وہ شیخ افضل جج ہیں اس لیے ان سے یہی توکہ ان کو ووٹ دیں گے تاکہ مارکٹ کے دن زیادہ سے زیادہ کام ہو اور مارکٹ جو وہ خوبصورت بنے ترقی کے کام ہو مارکٹ کے جو مسلم سائن ہو وہ یہ حل کر سکے حفظل صاحب کی جو دو سالہ کارکردگی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں جی شیخ افضل صاحب جو ہیں ان کو دوسری طرف مرتبہ منزب کیا تھا عوام نے بوڑ دیا تھا لیکن مارکٹ کے ساتھ وہ لوگوں نے جو عزت اور طاقت انہیں دی تھی اس کو وہ سنبھال نہیں سکے کیونکہ جو ان کے ساتھ کبینہ تھی جن لوگوں نے ان کے ساتھ کبینہ کو منصف کیا تھا ان میں سے دو کو تو انہوں نے آتے ہی فارق کر دیا تھا ان کی ذاتی انا اور ڈکٹیٹرشپ سوچنے دو ساتھیوں کو آتے ہی فارق کر دیا باقی یہ چار رہ گئے اور ان میں سے بھی دو کے ساتھ ان کی تقریبا ناراضگی چار رہی تھی صرف دو میمبر جو ہیں وہ سمجھے کے باقی رہ گئے تھے اس کے علاوہ جو کلات مارکٹ بورڈ میں کبینہ ہوتی ہے آٹھ کی کبینہ ہوتی ہے تو ان کے پاس چھے تھے اور تین جو ہوتے ہیں وہ سرنٹ کرنے ہوتے ہیں میمبر اس میں ایک ہوتا ہے جائنٹ سیکٹری ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آڈیٹر جنرل ایک فانینس ایکٹری ہوتا ہے اور ایک اوڈا اور ہوتا ہے تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں ایک سریعت کھو چکا ہوں تو انہوں نے وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی اور دو سال میں انہوں نے وہ سیلیکشن جو ہے کبینہ نے ان کو الیکٹ نہیں کیا تو اس طرح ان کی کبینہ صرف دو کے ساتھ یہ چلتے رہے ہیں یہ ان کی ناکامی ہے یہ جمہوریت کا وعدہ لے کر آئے تھے اور انہوں نے آئین کی خلاف وردی کی جس کی ویسے آج کے دن لوگ جو ہیں مجھے نظر آ رہا ہے کہ لوگ زیادہ تر جو ہیں ان کے خلاف ہی ووٹنگ ہو رہی ہے بزار کے اندر کافی سارے مسائل ہیں جن میں خاص کر کسمر کے لیے پینے کا سا پانی اس کی ضرورت ہے اور واش روم کا بھی کافی مسئلہ ہے بیجلی کی لٹکتی تارے اس کے علاوہ کیا مسائل ہیں جی جو پانی کا مسئلہ ہے اس میں بھی حاجی نظیر گروپ جو افضل جج جو اسے لڑ رہے ہیں حاجی نظیر گروپ کی طرف سے ان کا ایک بیٹا بلال نظیر لڑ رہا ہے حاجی نظیر گروپ کی طرف سے اور جو پانی کے مسائل ہیں حاجی نظیر صاحب کے بیٹا بلال نظیر جو ہے جو حاجی نظیر پینل میں جائنٹ سیکٹری سیٹ پر لڑ رہا ہے اس نے بھی ایک فلٹر پلانٹ دیا ہے اس سے پہلے حاجی نظیر گروپ نے یہاں پہ فلٹر پلانٹ لگائے ہوئے ہیں پانی کے مسائل آگے بھی جو ہے اس پارٹی کا ایک قاسم گجر صاحب ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ چودہ لاکھ روپے کے فلٹر پلانڈ وہ اپنی جیب سے لگوائیں گے تو پانی کے مسئلے جو ہیں اس کے علاوہ اور بھی فلٹر پلانڈ لگے گے جو اس گروپ نے حاجی نظیر گروپ نے کر کے بھی دکھایا ہے تو انشاءاللہ باقی جو بجلی کے مسئلے ہیں وہ بھی جو اپوزیشن میں تھے جائش صاحب اور ان کا ایک ساتھی ازام حبوب انہوں نے جو ہے وہ بجلی کے مسائل خورم دستگیر جو ہے ان کے پاس بزارتیں بجلی تھی اور توانائی تھی ان کی مہربانی سے انہوں نے بزار میں تقریباً بارہ سے چودہ ٹرانس فارمر جو ہیں وہ نیو لگائے ہیں اور کچھ سو کی ریپلیسمنٹ کر کے ڈبل کیے ہیں اس کے علاوہ جو بزاروں میں تاروں کے مسائل تھے جو آگ لگنے کے مسئلے ہوتے تھے اللہ کے فضل سے ان کو بھی پورا کرایا ہے اس لیے آئے کے دن مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو کلات مارکٹ بوڑ کے عوام ہیں جو بوٹوں ہیں وہ حاجی نظیر گروپ پر اور شیخ حفظل جج پر جائزہ پر زیادہ اعتماد کا احضار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی کچھ دکاندار مجود ہے یہ میں سے بات کرتے ہیں جی آپ کا نام کیا ہے اور کیا کہنا کہیں گے جی السلام علیکم میرا نام شیف ارکان ہے میں عرصہ تقریباً دس سال سے مارکٹ کا جو ہے وہ ویسے بھی میں ممبر ہوں دیکھ رہے ہیں کہ حفظل جج گروپ جو ہے انشاءاللہ مید ہے باری ایک شریع سے کام جاب ہوگا کیونکہ انہوں نے کام کیے ہیں گریباً نے اپنا کافی کام کیا ہے نیم بھر صاحب نے بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ کافی فلٹریشن پلانٹ کا بھی اور سی بریج کے معاملات وہ انہوں نے کیے ہیں اپنا سرکر روڑ پر اور ایک فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ ڈی بلاگ میں لگوایا ہے اور آگے بھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ فلٹریشن پلانٹ ساری مارکٹوں کے اپنا اے بی بلاگ ہے انہوں میں بھی انشاءاللہ نصب کروائیں گے اور انشاءاللہ کام جو ہے ان کے موقع بلتا ہے ثبوت ہے لوگ جوگ در جوگ جو تشریف لا رہے ہیں ووٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت اکسریع سے ووٹر جو ہے اپنا حفظل جج گروپ کو انشاءاللہ ووٹ ڈالیں گے ایک حفظل صاحب نے جس طرح انہوں نے بتایا کہ اپنا دو سال میں انہوں نے ان کی کارگرد کی صفر رہی ہے انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو مارکٹ میں کوئی ان کی مطلب ان کو یہ ہوگی اپنا بڑا اچھے کام کی ہیں بلکہ دوسروں کے کام کی اعلان کر دیتے تھے کہ جناب انہوں نے ٹرانسپرمر لگایا اگر حفظل جج گروپ نے تو وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ میں نے لگایا حالانکہ وہ گھر سے ہی نہیں آتے تھے تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اس طرح ان کی کمزوری میں سمجھتا ہوں جنرل سیٹی بڑی اہم سیٹ ہے جنرل سیٹی کے ہوتے پر جو الیکشن لڑے تھے وہ چار چار بہے تک مارکٹ میں تشریف ہی نہیں لاتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی نکامی تھی کہ ان کے دو ساتھی جو ہے وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے وہ تین مہینے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ صرف میرا نعرہ لگنا چاہیے مجھے جو میں کہتا ہوں وہ کرنا چاہیے حالانکہ ان کی کارکتگی صفر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی ان کے کینڈیٹ انہوں نے کھڑے کیے ہیں افضل جاج گروپ نے اس دفعہ بہت زبردست قسم کی ٹیم ہے ان کی کام کرنے والی اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ورکر ہیں وہ کام کرنے والے ہیں وہ لیڈر نہیں ہیں وہ کام کرنے والے لوگ ہیں اور ورکر لوگ ہیں انشاءاللہ اللہ ان کو جیت دے تو ان قریب آپ کو نظر آئے گا پوری مارکٹ میں گجران لقلات مارکٹ میں کہ افضل جاج گروپ جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ پور کام کرے گا اور نظر آئے گا انشاءاللہ جس طرح دو سال پہلے نظر آئے انشاءاللہ اب بھی نظر آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جن لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ یہاں تاجر ہی ہیں یہاں تو کوئی ایسا کام نہیں ہے یہاں سیاسی لوگ نہیں ہیں یہاں تاجر لوگ ہیں شریف لوگ ہیں کاروباری لوگ ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ کون سا بندہ کام کر رہا ہے ان کے لیے کون سا نہیں کر رہا یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے یہاں صرف لوگ تاجر ہیں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں قریبی رشتہ داریاں ہیں شیخ برادری بہت اکثریت میں ہیں یہاں پہ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے اچھے طریقے سے مل بھی رہے ہیں اور ووڈ بھی ڈار رہے ہیں تو یہی حسن ہے اس مارگیڈ کا گزرانہ گلاد